اس کا سبا کے دو محسوم ملے اس کو شاید کرسمس ٹری کہتے ہیں یہ انڈور پلانٹس ہوتے ہیں اور یہ ہر ویدر میں بہت اچھے رہتے ہیں تو پلانٹس اس طرح کے چوس کرتی ہوں جو کہ ہر ویدر میں چل سکیں اور زیادہ تر پھر ان کی اچھی دیکھ بھال بھی کر سکتوں کیونکہ بہت زیادہ پلانٹ رکھوں اور ان کی دیکھ بھال نہ کرتی ہوں پھر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اور ساری روٹین مارننگ کی ہماری نماز قرآن اذکار کے بعد جو ہوتی ہے سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہمیں بچوں کو لنچ میں کیا دینا ہے رات کو ہی میں ڈیسائیڈ کر لیتی ہوں کہ میں نے صبح اس کو کیا بنا کے دینا ہے تو وہ مجھے پھر مشکل نہیں ہوتی برگر بن لے کے اس کو میں نے تھوڑا سا ٹوست کیا اور اس کے بعد جو ہے اس کو میں نے اس کے اوپر تھوڑی مایو ڈالی اور اس کے اوپر ائر فرائر کے اندر میں نے یہاں پر ٹینڈر پاوس بنا لیے تھے جو کہ میں نے اس کے اوپر جو ہے ساتھ میں تو خیر چائے بنی رہی تھی اور اس کے اوپر میں نے کیچپ ڈالی اور اس کے اوپر چیز سلائس میں رکھ لوں گی بس اتنا صحیح اس کے لئے کافی ہوتا ہے احمد جو ہے بہت زیادہ ویجیز اور اس طرح کے سیلڈز پسند نہیں کرتا کولسا وغیرہ لوگ ڈالتے ہیں کیابیج ڈالتے ہیں تو اس کو پسند نہیں ہے تو پھر میں بھی نہیں ڈالتی ہوں ظاہر ہے میں ایک چیز کے ساتھ محنت کروں بنا کے دوں بچہ وہ چیز نہ کھا سکے تو پھر اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں اس کو میں نے کلنگ ریپ سے اچھی طریقے سے ریپ کر لیا تھا اس سے فریش بھی رہتا ہے دوسرا بچوں کو ایزی ٹو ایٹ بھی ہو جاتا ہے کہ بس ہاتھ بچوں کا آپ کو پتہ ہے مشکل کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کم از کم ہمیں تسلیح ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو چیز جو ہے کافی سیف ساؤنڈ میں دے دی ہے اب یہ دینے کے بعد جو ہے میں نے اس کا سارا کام کرنا ہوتا ہے مارننگ میں مطلب کہ احمد کا سبق سننا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی منزل سننی ہوتی ہے سب کی پارہ چیک کرنا ہوتا ہے کچھ جائزہ بھی لے لیتی ہوں کیونکہ قرآن جو بچے حفظ کرتے ہیں ان کے ساتھ ایکسٹراؤڈنری آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر یہی بچے جو ہوتے ہیں ان کو جتنا آپ ٹائم دیں گے اتنا ہی آپ کے بچے آپ کو اچھا سا اس کا جو ہے نا رسپانس کریں گے تو ابھی یہاں پہ جو ہے میں نے اس کے لیے یہ کر کے اور اس کو اس کے لیے میں نے اسی طرح کیرٹائٹ باکس میں ڈال دیا تھا کیونکہ بہت بڑے باکس میں ڈالو برگر تو وہ کبھی ادھر سے ادھر سیئر کر رہا ہوتا ہے لنج باکس کی کبھی ادھر سے ادھر تو لڑکنے پڑکنے سے بہتر ہے کہ اتنی سائز کا اس کا لنج باکس ہو جس میں کر دوں ابھی دو چار میرے خیال ہے ٹینڈر پاوس بچ گئے تھے تو میں ساتھ میں دے دیتی ہوں میں اور ساتھ میں بچے کو یہ بھی کہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی بچے ہوں جن کو اچھا لگتا ہے تو ان کے ساتھ شیئر ضرور کر لیا کرو اور بچوں کو یہ ٹینڈر پاوس وغیرہ نگٹس ویسے بھی اچھے لگتے ہیں تو دو چار ایکسٹر ڈال ہی دیتی ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے بچوں کو بھی تھوڑی سے عادت ہو جاتی ہے باقی جو چیز نے بچی تھی ان سب کو ان کی جگہ پہ اور زپ لوگ بیک میں ڈال کے چیز سلائز بھی رکھ لیے ادھر میں چائے بنا رہی تھی چائے کا کلر یہاں پہ بہت ڈارٹ نظر آ رہا ہے جبکہ اتنا نہیں ہے لیکن احمد کو میں اس کے اندر دودھ اٹھ کر کے دھوں گی اس کو اتنی تیز چائے نہیں دیتی میں خود جو ہیں بڑا زیادہ تیز قسم کی چائے پینے والا بندہ ہوں مجھے صبح دو گھنٹ چائے مل جائے بس میرا کام تمام ہے پورے دن کے لیے جی جناب ہم خود کو روک رہے ہیں کہ نو شگر چائے شکر ہو چائے گھڑ ہو چائے شہد ہو سب کی کونٹیٹی کا خیال رکھنا پڑتا ہے یہاں ساتھ ساتھ جو احمد کو اپنے سبق کی بھی فکر تھی اور مجھے بھی سننا تھا تو بس اس کو جہاں پہ موقع ملتا ہے تو بتاتا جاتا ہے اور پھر سناتا جاتا ہے اب ہم بھی کھڑے کھڑے سن لیتے ہیں کچن میں سبق پڑھ رہے ہیں تو پھر جب فری ہوتی ہوں پھر باہر بیٹھ کے آرام سے سن لیتی ہوں یہاں پہ میں سن رہی تھی اس کا ایزیری سبق تاکہ میں اس کا سبق یاد کر کے اس کو بیجوں پورا دن مجھے تسلیح رہتی ہے کہ بچہ جو ہے یاد کر کے گیا ہوئے کہ اس کو وہاں پہ جا کے جو ہے نہ ٹانٹ نہ پڑے خیر یہاں پہ ان کی بوتل وغیرہ بھر لی سارے کام جو ہوتے ہیں نا مارننگ میں ہم سب کی یہ روٹین ہوتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ اپنی ارلی مارننگ روٹین شیئر کر رہی ہوں کہ صبح صبح کے اتنے سارے کام ہوتے ہیں جو کہ ہمیں جلدی جلدی بچوں کے لیے کرنے پڑتے ہیں اور یہاں میں نے اس کا سارا لنچ وغیرہ رکھ لیا تھا خود جو چیزیں رکھ لیتے ہیں ہمیں زیادہ تسلیح ہوتی ہے یہ میں اس کو ایک میٹ دیتی ہوں یہاں پہ تاکہ یہ اپنا وہاں پہ بچھا کے آرام سے بیٹھ سکے چیزیں تو وہاں ہوتی ہیں بیٹھنے کے لیے لیکن میں ایکسٹر دیتی ہوں میں کہتی ہوں بچہ شاید تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ ریسٹ ٹائم بھی آتا ہے تو میں کہتی ہوں بچہ یوز کر لے گا تو ایزی ہو جائے گا خیر اس طرح سے بیگ میں میں رکھ لیا تھا اور اس کی ساری چیزیں میں نے پیک کرنی تھی اور جناب اس کو بھی میں بھیجوں گی اور اس کے بعد میری اور ساری روٹین کرکی جو سٹارٹ ہوتی ہیں وہ بھی آپ سے میں شیئر کرنے لگی ہوں چلیں جی اس کو تو اللہ حافظ کہا میں نے اب میں دوبارہ ہی کیچن میں اور کیچن میں کچھ میں نے کہا ناشتہ بنانا تھا کیونکہ اور بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو ناشتہ دینا ہوتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے تو ان کے لیے جو ہے پھر ایکسٹر چاہے وغیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رات کو جو ہے تافتان لے کر آئے تھے یہ جو ہوتے ہیں اکثر شیر مال تافتان تو میں وہ گرم کر رہی تھی اس پہ کوئی آئل وغیرہ نہیں ڈال رہی تھی ساتھ میں ڈش واشنگ بھی ہو گئی تھی میری کیونکہ یہ ایزی ہو جاتا ہے سٹیم کیے تھے اس وقت میں نے سارے برطن سٹیم سے بہت اچھے ہو جاتے ہیں مطلب اچھے خاصے جو ہے نا اسٹریلائز ایک طرح سے سینٹائز ایک طرح سے سب چیزیں آپ سمجھے ہو جاتے تھے خیر یہ کام سارے ہم نے نمٹانے ہوتے ہیں صبح ہی صبح یہ سارے ساتھ ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں پانی کی تھوڑی فکر ہوتی ہے کہ پانی نہ آئے تو پھر اس وقت ٹینشن ہو جاتی ہے تو اس لئے پانی آنے کی وجہ سے ہمیں سارے کام جلدی جلدی کرنے ہوتے ہیں یہ نکال کے رکھ لو بس سکون ہو جاتا ہے کہ آپ کے آدے سے زیادہ کام تو صبح ہی صبح نمٹ گئے ہیں ہر آؤس وائف کی یہ ساری روٹین ہوتی ہے سب کے اسی کام ہوتے ہیں ماننگ بھی روٹین کی ویزی ہے ایمننگ بھی ویزی ہے اور اس کے بعد نائٹ ٹائم کی روٹین ہر چیز کی ایک روٹین ہوتی ہے جو کہ آپ کی لائف ٹائم آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے اس میں سے کچھ چیزیں آپ کبھی کبھی لیزی ہو کے چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی کبھی آپ اس کے اوپر سٹک رہتے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے کرنے کے بعد سب سے امپارٹن چیز پھر میری ہوتی ہے ایکسرسائز کا ٹائم چاہے میں جم جاؤں چاہے گھر میں کروں چاہے میں رات کو واک کرنے جاؤں مجھے اپنی روٹین میں شامل کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو اگر ہیلڈی رہنا ہے کچھ کرنا ہے تو اس کے لئے پھر آپ کو اپنی سہت کا خیال کرنا پڑتا ہے اور سہت کا خیال سب سے امپارٹن یہی ہے کہ آپ اپنے لئے کچھ نہ کچھ ایکسرسائز ٹائم نکالیں واقعی جی یہاں پہ جو ہے ہمیں کچھ آئل وغیرہ لینا تھا کچھ گروزری کرنی تھی تو اس کے لئے بھی سہت ساتھ ہمیں یہی ٹائم نکالنا پڑتا ہے میں نے آپ کو ہمیشہ بتا ہے کہ میں شام میں اور دوپیر کے ٹائم میں نہیں جاتی ہوں میں صبح گیارہ بارہ بجے کی ٹائم جا کے باہر کی جتنے بھی کام ہوتے ہیں میں ارلی ورک ارلی ٹائم میں اس چیز کو میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں یہ ارلی ورک ہوتا ہے جو کہ آپ اس وقت فری ہو جاتے ہیں اور جناب ہم بھی فری ہو رہے تھے ہمیں ایک اب بہت پسند آ رہا تھا بار بار پسند آ رہا تھا لیکن جناب کامیام نہیں ہو سکے ہم آئلی لانے میں کامیاب ہوئے لیکن ان کو یہ پسند آ رہا تھا اب مجھے یہ نہیں پسند آ رہا تھا یہ اس کے بارے میں خصوصیات بیان کر رہے تھے میٹ فنش ہے کلر اچھا ہے لیو کلر ہے پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا مجھے یہ والا زیادہ آج کلائے میں گولڈن ہینڈلز والے ہیں اور ایک تو بلکل پورے کے پورے ہی گولڈن ہیں وہ بھی مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں تو تھوڑا سا چمکتی بھی چیزیں مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں حالانکہ ہر چمکتی بھی چیز سونا نہیں ہوتی لیکن بس ہمارے لئے اب یہ ہی سونا ہے انہی کو ہم سونا سمجھتے ہیں ہم ریال سونا کس نے لینا یہ چمکتی بھی چیزیں لیں اور سونے کو انجوائے کریں تو آج کل تو ہر چیز ہی گولڈ پلیٹڈ ہو گئی ہے ہر چیز آپ دیکھو بہت ساری چیزوں میں گولڈ آ گیا تو میں بھی کلیکشن کروں گی آہستہ آہستہ لیکن آپ کو پتہ ہے تھاؤزن تھاؤزن سے کم کا کوئی کپ بھی نہیں تھا مطلب پہلے ہم لوگ جاتے تھے نا تو کتنا صحیح پرائز میں کپس وغیرہ لے لیتے تھے تھاؤزن میں تو ہم چار پانچ لے آتے تھے لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہونے لگا جی باجی نو پیسے دے ہو اور چلو پھر نوہ کم کریے یہاں سے جب میں نکلی تو پھر تو مجھے نظر آگی شوز کی شاپ جب مجھے شوز ووز نظر آ جاتے ہیں تو پھر مجھے کوئی اور چیز نظر نہیں آتی تو میں کہا چلیں ایک چکر لگا ہی لیتے ہیں کچھ نہ کچھ دیکھ ہی لیتے ہیں کچھ پسند آیا لے لیں گے نہیں آیا تو چھوڑ دیں گے تو یہ میٹرو ہے جو کہ ائرپورٹ کے پاس ہے یہاں میں گئی تھی اور یہاں پہ یہاں پہ انہوں نے بیسمنٹ میں یہاں پہ شوز کی شاپ گل احمد اس طرح کے تین چار شاپس کھولی میں ہیں تو بس آئل ہاتھ میں تھا تو اتنا اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ میں جاؤں لیکن نا وہی کہ ہم نے کا موقع سے فائدہ اٹھائیں تھوڑا ایک چکر تو لگا کے آئیں کہ دنیا میں کون سے نئے نئے جوتے آگئے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے ابھی خیر ہر عورت کی ایک نیچر ہوتی ہے خواہش نہیں ہوتی کہ ہم ہر جوتہ خرید لیں لیکن نیچر ضرور ہوتی ہے کہ ایک جو ہے نا چانتی مار لو تسلی ہو جائے کہ اندر کی کی ملے کی کی نہیں ہے خیر عورت جی واپسیگر ٹائم ہو چکا تھا اور یہ تقریباً ہو رہے تھے میرے ساڑھے بارہ آپ آئیڈیا کرنے کہ میں اتنی ارلی سارے کام نمٹا لیے تو اب آنا تھا گھر میں تھوڑی کوکنگ کرنی تھی لنچ ٹائم ہونے والا تھا کھانا بھی بنانا تھا اور آج میں نے کھانے میں بڑی مزیدار سی ڈیش ڈیسائٹ کی تھی جو کہ ابھی آپ دیکھیں گے تو واقعی آپ لوگوں کو پسند آئے گی گرمیوں میں اس طرح کے کھانے بنا لیتے ہیں تو بڑا مزا آتا ہے ساتھ میں سیلڈ بنا لیں رائتہ بنا لیں کباب شباب کو بھی اتنا جینی چاہتا کہ گرمیوں میں کباب شباب بنائیں اس کے ساتھ سیلڈ ہو رائتہ ہو اچار ہو دہی ہو ایسے کھانے ہو جو کہ مطلب کہ اچھا لگتا ہے گرمیوں میں کھانا تو میں جو بنا رہی ہوں نا میں آپ کو ساتھ ساتھ اب بتاتی ہوں میں نے کیا کرنا تھا چاول میں بھگو کے چلی گئی تھی اور یہاں ہی جناب میں نے اپنا جو ہے رکھا پتیلا اور آئل ڈالا آئل میں جلدی جلدی پیاس شیاز کٹی اور ڈائریک کٹ کے ڈال دی ادھے 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 جناب سیدھا سیدھا ادھرک لسن کا پیس ڈالا اور اس کے اندر میں نے بونلس چکن کو باریک کیا ہوا تھا وہ میں نے ڈال دیا تھا اس وقت بڑی بڑی بوٹیاں بھی چکن کیا بچھی نہیں لگئیں کیونکہ اب موسم کے حساب سے میں کہتی ہوں نا بندے کی روٹین ہی بدل جاتی ہے تھوڑا چکن کو کک کیا اور اس کے اندر پھر میں نے آلو بھی چھوٹے چھوٹے کیوبز کیا ہوا تھے وہ ڈالے اور اس کو میں نے تقریباً دس بندرہ منٹ کے لئے کوکو نے چھوٹ دیا تھا اس کے بعد جی ہم نے جو کارروائی کی تھی وہ یہ کی تھی اس کے اندر ہم نے ایٹ کر دیا تھا بریانی مسالہ اور یہ بالکل بھی بریانی نہیں بن رہی تھی لیکن آپ دیکھیں گے آپ یہ بنائیں گے آپ یقین کریں آپ لوگ کو یہ رائس بہت پسند آنے والے ہیں ایک تو بہت جلدی کوکو جاتے ہیں سیکنڈ اس کے اندر جو چیزیں ڈالیویں ہیں وہ بھی بہت زبردست ہیں آپ مزید سے اس کو انچوائے کر سکتے ہو اچھا جی جناب تھوڑا بہت مسالہ شسالہ بھوننے کے بعد جو ہے ہم نے اس کو چک کیا کہ اس میں کتنا اور کسر ہے تو ہم نے ایک کپ پانی ڈالا اور پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا اور کوک ہونے رکھ دیا تھا کیونکہ چکن ایسی چیزیں آلو چکن میں تھوڑا سا ٹائم لگنا تھا باقی کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس میں ٹائم لگتا جی یہ تھوڑے بہت ٹیمارٹر تھے جو کہ ہم نے فریز کیے ہوئے تھے پیس بنا کے اس کو بھی ہم نے اس کے اندر ایٹ کیا اور ہم نے اس کو چلہ چلہ جلائے رکھا اور جلدی جلدی چلاتے بھی رہے اور ساتھ میں آپ کے لئے ویڈیو بھی بناتے رہے تاکہ ہم آپ کے ساتھ کچھ شیئرنگ اچھی کر سکیں تو اب یہ ٹیمارٹر کے پانی میں یہ بالکل خوشک ہو جائے گا پھر ہم نے اگلا جو پروسس کرنا ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں میں کہ میں نے کیا کرنا ہے تو آپ جب یہ ٹرائے کریں گے میں یقین کریں آپ کو گرنیوں میں یہ ایک بہت زبردست ڈش بن کے ملنے والی ہے یہ بریانی بھی ہے بریانی نہیں بھی ہے اور بہت زبردست ہے علو میں نے کہا چیک کر لوں کہ علو کچھے شرچے نہ رہے جائیں اب میں نے جی اس میں ڈال دیا تھے مٹر جی جناب مٹر ڈالے اور اس کو تھوڑا سا چلایا مٹر کو اتنی زیادہ ٹائم تو چاہیے نہیں ہے کوک ہونے کے لئے اوپر سے ڈال دنی ہری مرچیں اتنا اچھا بنا تھوڑی سی شملہ تھی جولین کٹ کر کے وہ ڈالی اتنا زبردست اس کی گریوی بنی اس کے اوپر میں نے آلو بخارے ڈالے اور جی یہ جناب میں نے رائز بوائل کر لیے تھے اس پہ میں نے رائز ڈال دیے تھے اور رائز کو پھر میں دم پہ چھوڑ دوں گی تھوڑا رائز ڈالنے کے بعد میں تھوڑا سا مسالہ اس میں اسی طریقے سے کر کے اوپر کر لوں گی تاکہ یہ اپ ڈاؤن ہو جائے مسالہ اور ایک فلیور رائز کے اندر اس کا انہینس ہو جائے یہ اس طرح کرنے کے بعد میں ایک دفعہ بس زیادہ نہیں تاکہ ساری رنگین نہ ہو جائیں یہ کیا اور تھوڑی دیر کے لیے چلنے کے بعد اس کے اندر میں نے ڈال دیا زردے کا کلر فوڈ کلر آپ نے ڈالنے ڈال دیں اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں اور اس کے بعد اس کو ڈم پہ رکھیں اور ڈم کھولیں اور یہ دیکھیں جناب دھوہ دھار اتنے مزیدار رائز اور جی کیسے لگی آج آپ کے میری ویڈیو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ رائز بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے یہ رائز بنائے تو آپ کو یہ کیسے لگے ہمارے گھر والوں کو اور ہمیں ہم سب کو بہت پسند آئے چلیں پھر آپ کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹل دین فی امان اللہ